اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ایڈونچرز آف لائف میں تو جی فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ائرپورٹس جو ہیں وہ ان کی انبوکسنگ اور اٹیشمنٹ جو شیئر کرنے لگی ہوں کہ ائرپورٹس کو آپ نے آئی فون کے ساتھ پس اٹیج کرنا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں بھی شیئر کروں گی بس آج دل میں خیال آیا کہ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں جب میں چھوٹی تھی یا کہلیں کہ اتنی سمجھ نہیں تھی تو پنجابی کی ایک تحاوت کہلیں یا کوئی بات بڑے میں کہی نہیں تھی وہ سنی تو تب تو بلکل ہی بچے بندے کا ذہن ہوتا ہے دنیا تاری میں ادھر ادھر کیا پہرنا کیا اور نہ کیا کھانا کھانا پینا لیکن جب انسان تھوڑا مجورٹی میں آتا ہے مجورٹی میں جب چیسی رہتے ہم چلتے ہیں اور لائف سپینڈ ہوتی ہے آپ ڈیفرینٹ ہرڈلز کو فیس کرتے ہو خوشی گمی ہی ساتھ ساتھ رہتی ہے آپ کے لائف سپینڈ کرتے ہیں آپ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو ایسے ہی نا وہ کبھی شاید بچپن میں سنی بھی تھی لیکن جب بڑے ہوئے تو پھر جب سمجھ آئی یا اپنے سے کرتے ہوئے تو واقعی سمجھ آئے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے پنجابی کہے گا کہ جو اندیا نو تکے تیر مویا نو چپے کیا خوبصورت میں بات کہ دی اسی لئے کہ سیتے جی جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں دوسرے سے بہن بھائی ہوں رشتے دار ہوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں سٹینڈرڈ فیملی سٹینڈرڈ روڈ کونٹوں نے لگیا جی کچھ یہ کوئی ایسے فیملی ہوگی یہاں بھائی امید ہوں گے بیلی جو ہیں وہ چلے کے نورمل گھرانے سے ہوگی یا ان کے حساب سے کہنے ان کی منٹالٹی سے چیپ منٹالٹی کے حساب سے کہ بھی یہ غریب گھران ہے تو جی وہ سارے ساری ساری زندگی ملنے سے انسان جانا رہ جاتا ہے صرف وجہ کے ہوتی ہے بعض دفعہ بھی چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں جو کلیشز ڈال دیتی ہیں دل برے کر دیتی ہیں لیکن ہم کیا ہے کسی اپنی اکڑ میں رہتے ہیں ہمارے اندر جو غرور اور تقبول کی آگ جو غریبی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نہ ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے یا بھی ہماری ناکس پٹ جائے گی ہم نیچے ہوگئے یہ چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں جوندیا نو تکے تو جیسے ہی کہلے کہ کوئی مرتا ہے رکھتے ہوئے گلے پھارتے ہوئے اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہوئے آئیں گے جی بڑا جنگا سے دنیا پر بڑے جنگیں کام کیتے یہ آسے ویسے جتنی اچھائیاں اس کے مرنے کے بعد ہیں جیتے جی اس میں کوئی اچھائی نہیں تھی اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا اس نے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اچھا سلوپ کہلے اس کوئی اچھائی نہیں تھی اس میں لیکن جیسے ہی اس کی سانسوں کی جو ڈوری ہے وہ ٹوٹی ہے اور جناب وہ اچھا ہو گیا اس کو قدر بھی ملنا شروع ہو گئی ہے اور جیتے جی اس کو جو نصیب نہیں ہوئی مطلب کہ میرا کہنے کا مقصد ہے انسان کو قدر حاصل کرنے کے لیے قدر لینے کے لیے پھر مرنا پڑے گا کیونکہ جیتے جی تو اس کو نہ قبر ملنی ہے نہ قدر ملنی ہے وہ نہیں انسان کو مل سکتے تو مطلب بھی انسان جب وہ زندہ ہے جنے یا انہوں تکے ہماری جندے ہوتے ہیں مویا انہوں جبھے بھائی جندے ہوتے ہیں یہ کیا زندگی ہے یہ زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے جس میں ہم جی رہے ہیں ہمیں سب کو میرے سمیت میں جاتی ہوں کوئی تو اس چیز کے بارے میں سوچیں کوئی تو کوئی آواز بتائیں کوئی تو کسی کو بتائیں کہ زندگی کتنی مختصیر ہے جو ہم دو سجدے کرنے ہیں نماز میں پہلا سجدہ کہلے ہی ہمارا ایسے میں نے وہ ہموں سے سنا کہ پہلا سجدہ جو ہے ہماری زندگی کا اور دوسرا جو سجدہ وہ کہلے ہماری موت کا اور اس کے درمیان جو وقت آیا قیام کا وہ ہماری زندگی تو کتنی سے زندگی اتنی مختصر زندگی میں ہم اپنے دلوں میں نفرتیں قدورتیں حسد بگز اور بدگمانیاں یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں پھر ساری ساری زندگی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے محروم رہتے ہیں تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے میرے ویورز سے میرے سننے والوں سے یہ التجاہ ہے کہ ایک دوسرے سے صلح رحمی کریں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کا محفوم یہ ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دین میں مجھ سے لے لینا تو ہمارا دین تو مکمل دین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک قرآن یہ سب ہمارے لئے مشلے رہا ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ان چیزوں سے ایوائٹ کریں اور اپنائیں اپنائیت اپنے اندر لائیں ہم دین کو سمجھیں ہم دین پر عمل کریں قرآن کو پڑھیں ہم حدیث کو پڑھیں ہم پر عمل کریں سمجھنے کی کوشش کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ ہے ہم کا بنا موسیقی